ایک اندازے کے مطابق انٹرنیٹ پر 1.5 بلین ویب سائٹ موجود ہیں جن میں ہر سیکنڈ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور ہم لوگ ہر روز چاند ویب سائٹ فیس بک ٹویٹر گوگل جی میل انہی کو وزٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ دس ویب سائٹ شیئر کروں گا ان ویب سائٹ کو بک مارک کر لیجئے کیونکہ یہ ویب سائٹ بہت مفید ہے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی ویڈیو کو دیکھیں آپ جان جائیں گے کیونکہ ان میں سے ہر ویب سائٹ ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور کیونکہ یہ آپ کے لیے فائدہ ماند ہے تو چلیں میں آپ کو ان ویب سائٹ کے مطالق بتاتا ہوں آپ میں سے بیشتر لوگوں نے فوٹو شاپ ضرور استعمال کیا ہوگا photopee.com ایک آن لائن فوٹو شاپ کی ویب سائٹ ہے آپ ایک طرح سے آن لائن کسی بھی آپریٹنگ سسٹم پر فوٹو شاپ کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نئی فائلز بنا سکتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور پہلے سے موجود فوٹو شاپ گیمپ اور سکیچ کی فائلز کو اوپن بھی کر سکتے ہیں بڑا سمپل سا انٹر فیس ہے بلکل فوٹو شاپ کی طرح ہی ہے ایک طرح سے بروزر کے اندر آپ فوٹو شاپ کو استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ لینکس آپریٹنگ سسٹم میں استعمال کر رہے ہیں وینڈو یا میک استعمال کر رہے ہیں آپ کو کوئی لیسنس کریدنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کریک کرنے کی ضرورت ہے بس چاہیں تو نیو پروجیکٹ بنا لیں یہ دیکھیں مختلف اس کی سکرین مختلف جو پہلے سے بنے ہوئے فرمیٹ ہیں یہاں پر سائز بھی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اور یہ جو پہلے سے موجود سائز ہیں ان میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ ٹول سارے آپ کے فیملیر ہیں فوٹو شاپ کے تمام ورزنز میں یہ ٹول موجود رہے ہیں اور پہلے سے موجود اگر فائل اوپن کرنی ہے تو آپ فائل میں جا کے اوپن کر سکتے ہیں اور یو آر ایل سے بھی فائل کو اوپن کیا جا سکتے ہیں ایلو ورڈ میں لکھتا ہوں یہاں پر اور یہ دیکھیں میں آپ اس کو فائل میں جا کے سیو ایس پی ایس ڈی کر سکتا ہوں اور یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی اب میں اس کو چاہوں تو فوٹو شاپ میں اوپن کر سکتا ہوں اس لسٹ کے دوسری ویب سائٹ کا تعلق بھی ڈیزائنی سے ہے اگر آپ اپنے لیے یا اپنے کسی کلائنٹس کے لیے کوئی سی بھی قسم کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں چاہے وہ کوئی بک کور ہو چاہے وہ سوشل میڈیا کوئی کور ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈیزائن بنانا چاہتے ہو تو canva.com اس سلسلے میں آپ کی مادت کرے گی بس یہاں پر آئے گی سمپلی اگر اکاؤنٹ نہیں ہے تو ایک نیا اکاؤنٹ بنا لیجئے سائن اف کر لیجئے اور یا پھر جو فیس بک ہے یا گوگل سے لاغ ان کر لیجئے اس کے بعد جب آپ لاغ ان کریں گے تو اس قسم کی جو سکرینیں وہ آپ کو نظر آئے گی یہاں سے آپ create اور ڈیزائن پر کلک کریں اور یہ دیکھیں مختلف ٹیمپلیٹس دی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز آپ بنا سکتے ہیں ای بوک کور فیس بک ایونٹ کور ٹویٹر پوسٹ یا پھر چاہیں تو ڈاکومنٹس پریزنٹیشن اور سی وی وغیرہ بھی آپ بنا سکتے ہیں سمپلی فرس کریں آپ نے سی وی بنانی ہے ریزیومے پر کلک کریں یہاں سے آپ ایک لی اوٹ جو ہے وہ منتخب کر لیجئے اور اس کے بعد جو اپنی سی وی ہے اس کو ایڈٹ کرتے جائے سمپلی یہاں پر کلک کیجئے ٹیکس جو ہے وہ ایڈٹیبل ہے یہاں پر آپ کچھ بھی لکھتے جائے اور یہ جو ہے وہ آپ کا سی وی جو ہے وہ آپ آسانی سے سیو بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا نام دے دیجئے میں اسے کہہ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ جب بھی آپ اپنا کینوا کے اکاؤنٹ میں لاغن ہوں گی تو یہ آپ کے سامنے ہی موجود ہوگی آپ نئے ایلیمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف ایلیمنٹس ہیں جو کی اس ڈیزائن پر ایڈ کی جا سکتے ہیں ٹیکس ایڈ کیا جا سکتے ہیں بیک کراؤنڈ مختلف قسم کے ایڈ کیا جا سکتے ہیں اور کسٹم اگر کوئی فائل آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جیسے تصویر وغیرہ تو وہ بھی اپلوڈ کی جا سکتے ہیں اس لئے اس کی تیسی ویب سائٹ کا نام ہے جی آن لائن کنوائٹ ڈاٹ کام یہاں پر آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی فائل جو ہے وہ کسی دوسرے فارمیٹ میں آسانی سے کنوائٹ کر سکتے ہیں جیسے ٹوٹل ویڈیو کنوائٹر سافٹر ہوتا تھا کسی زمانے میں میں استعمال کرتا ہوتا تھا ویسے ہی آپ جائیں تو کوئی اپنی ویڈیو جو ہے وہ کسی اور فارمیٹ میں کنوائٹ کرنا چاہتے ہیں فرس کے ایمپی فور ویڈیو ہے اور آپ نے اسے 3GP میں کنوائٹ کرنا ہے یا ایمکی بھی ہے اور اسے ایمپی فور میں کنوائٹ کرنا ہے یا پھر ایک ویڈیو کو آپ نے ایمپی ثری میں کنوائٹ کرنا ہے کوئی ایمجز کنوائٹ کرنے ہوں ڈاکومنٹس ہے گو پر کلک کیجئے یہ جو نہیں سکرین آئی ہے یہاں آپ نے اپنی فائل جو ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے یہاں سے آپ چوز فائل کریں اور اپلوڈ کرنے جہاں بھی جو بھی فائل پڑی ہوئی ہے یا پھر اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ وغیرہ پر اپلوڈ کی ہوئی ہے تو یہاں پر اس کا یو ایرل جو ہے پیسٹ کر سکتے ہیں آپ ڈراب باکس اور گوگل ڈرائیس پر بھی فائل کو سلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہیں تو یہاں پر اس کی سیٹنگ چینج کرنا چاہیں تو ٹھیک ورنہ کنوارٹ فائل پر کلک کر دیں چند ہی سیکنڈز میں وہ فائل کنوارٹ ہو کے ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کے پاس آ جائے گی دس مفید ویب سائٹ کی اس فیرس کے اگلی ویب سائٹ کا نام ہے اکاؤنٹکلر ڈاٹ کام فائز کر لیجئے آپ اپنا فیس بک ٹویٹر یا پنٹرسٹ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ پر آئیے اور اپنا جو بھی اکاؤنٹ آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے اس سرورس کو سیلیٹ کر لیجئے فائز کر لیجئے یہاں پر اگر وہ سرورس یہاں موجود ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں پر سائچ بھی کھا سکتے ہیں میں نے اگر فائز کریں کہ فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے فیس بک کو سلیٹ کروں گا ایک نیا پیج آئے گا جس کے اوپر تمام انسٹرکشن مجھے بتائی جائیں گے کہ کیا کیا مجھے کرنا چاہیے فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے کون سے لنک پر جانا ہے وہاں پر کیا ہوگا سب کچھ یہاں پر مجھے نظر آئے گا اس ویب سائٹ پر آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ بعض سروس بعض جو ویب سائٹ ہیں یا سروسز ہیں ان کے آگے لکھا ہوا ہے ایز آف سروس وائٹ بعض کے آگے گری اور بعض کے آگے بلیک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائٹ ہیں وہ بہت آسانی سے اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں گری کی صورت میں تھوڑا سا مشکل پروسس ہوتا ہے ڈیلیٹ ہونے کا اور جو بلیک ہیں وہ کافی تکلیف دے عمل ہو سکتا ہے ڈیلیٹ کرتے ہوئے تو جناب اگر آپ نے اپنا کوئی سب یہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا ہو بس www.accountkiller.com پر آئیں اور یہاں سے آپ سٹیپ پہ سٹیپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوگا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ویب سائٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ویب سائٹ جو ہے بروزر کے اندر اوپن ہوئی نہیں رہی ہوتی ایسے میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ مسئلہ کہاں پر ہے آیا ہمارے انٹرنیٹ کے ساتھ مسئلہ ہے ہمارے بروزر کے ساتھ مسئلہ ہے اور انٹر دبا دیجئے اگلے علم میں یہ ویب سائٹ آپ کو بتا دے گی کہ آیا ویب سائٹ ڈاؤن ہے یا پھر آپ کے کمپیٹر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جیسے کہ گوگل کا یہ مجھے بتا رہا ہے it's just you google.com is up تو اس طرح سے آپ کوئی سی بھی ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں میں لینکس آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتا ہوں میں وینڈو کو چھوڑ کے جب لینکس پر منتقل ہوا تو بہت سے ایسے سافٹوئر ایسے ٹول جو کہ میں وینڈو پر استعمال کرتا تھا وہ لینکس کے لیے دستیاب نہیں تھے تو ایسے میں مجھے ان کا آلٹرنیٹیو دھوننا پڑتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کہاں پر اسے تلاش کروں لیکن پھر مجھے اس ویب سائٹ آلٹرنیٹیو ڈاؤٹ نیٹ کا پتہ چلا اب میں آسانی سے کسی بھی سافٹوئر کا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ دھون سکتا ہوں یہاں پر دیکھیں مختلف سافٹوئر اور سرویسز کے آلٹرنیٹیو یہاں پر دیئے گئے اور آپ کسی بھی سافٹوئر کا یا سرویس کا آلٹرنیٹیو یہاں پر سائچ بھی کر سکتے ہیں جیسے مجھے فوٹو شاپ کا اگر آلٹرنیٹیو چاہیے تو میں فوٹو شاپ لکھ کے فائنڈ ایپ پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ایڈ آب فوٹو شاپ آ گیا میں اسے سیلیک کرتا ہوں اور یہاں پر یہ مجھے اس کی مختلف آلٹرنیٹیو بتا دے گا ساتھ ہی مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آلٹرنیٹیو جو ہے یہ فری ہے پیڈ ہے اوپن سورس ہے اور کون کون سے آپریٹنگ سسٹم کے لیے دستیاب ہے یہاں سے میں فلٹر بھی ایڈ کر سکتا ہوں مجھے فائز کریں کہ لینکس کے لیے صرف وہ سافٹوئر چاہیے جو صرف لینکس کے لیے دستیاب ہیں تو اب مجھے صرف وہ ٹول اور سافٹوئر دکھائے جائیں گے کیونکہ لینکس آپریٹنگ سسٹم کے لیے دستیاب ہیں تو اس طریقے سے کسی بھی سافٹوئر کسی بھی سروس کا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ آلٹرنیٹیو ڈاٹ نیٹ نامی اس ویب سائٹ سے پتہ چلایا جا سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بہت سی ایسی ویب سائٹ ہوتی ہیں جہاں سے ہم کچھ چیز ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ٹیمپریری طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اس ویب سائٹ کو تو وہ ویب سائٹ ہمیں کہتی ہے جی کہ پہلے یہاں پر اکاؤنٹ بنائیں ہم اکاؤنٹ نہیں بنانا چاہتے کیونکہ ہم ہر جگہ اپنا ایمیل ایڈریس نہیں دینا چاہتے تو ایسے میں ٹین منٹ ایمیل ڈاٹ کام نامی یہ ویب سائٹ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے یہاں پر آئے گئے یہ آپ کو ایک ٹیمپریری ایمیل ایڈریس دے دے گی جس کو آپ آپ استعمال کرتے ہوئے کسی ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کر لیں اب وہ ویب سائٹ اگر آپ کو ریجسٹری کرنے کے بعد کنفرمیشن میسیج بیتی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر ریسیو کر سکتے ہیں بس یہ ایمیل ایڈریس دے دیجئے اور یہاں پر جتنے بھی میسیج آئیں گے یہ وہ یہاں پر ریسیو ہو جائیں گے اور دس منٹ کے بعد یہ ایمیل ایڈریس آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی سائن اپ کی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایمیل ایڈریس ہے میں اس پر ایسا کرتا ہوں کہ یہاں سے کاپی گا لیتا ہوں اور ایک ایمیل جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے اس پر بھیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ریسیو ہوتی ہے یا نہیں میں نے اپنے جی میل اکاؤنٹ سے ایمیل بھیتی تھی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے کسی قسم کا ریفریش نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اور یہ ایمیل میرے ساتھ سامنے آگئی ہے اس کو میں اگر اوپن کروں تو اس کے اندر جو ٹیکسٹ وغیرہ ہوگا جو لنکس ہوں گے وہ شو ہو جائیں گے تو اس کو آپ ٹیمپریری میل باکس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں دس مفید ویب سائٹ کے سلسلے کی اگلی جو تین ویب سائٹ ہیں ان کا تعلق سیکھنے سکھانے سے ہے اور اس سلسلے کی پہلی ویب سائٹ کا نام ہے instructable.com instructable.com بہت زبردست ویب سائٹ ہے اگر آپ do it yourself میں یقین رکھتے ہیں خود سے کچھ project وغیرہ بناتے رہتے ہیں کسی بھی topic پر تو یہاں پر آپ کو step by step جو ہیں وہ instructions بلیں گی جن کی مدد سے آپ کسی بھی قسم کا project جو ہے وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں یہاں پر do it yourself project کے سلسلے میں مقابلے وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں فرض کر لیجی آپ کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ میرے سامنے category ہے یہاں سے بھی میں search کر سکتا ہوں اور یہاں پر ہم search بھی کر سکتے ہیں اب اگر ہمیں کسی بھی project کی اوپر click کروں جیسا کہ یہ تو یہاں پر میرے پاس step by step جو ہے وہ tutorial ہوں گے step by step guide ہوگی یہ دیکھیں مختلف جو اس سلسلے میں اس project کے سلسلے میں جو مختلف چیزیں استعمال ہونی ہیں وہ یہاں پر دی گئی ہیں پھر آگے ایک ایک step جو ہے وہ علیت علیتہ مجھے دیا ہوا ہے میں ان step کو pdf میں download بھی کر سکتا ہوں تو اگر آپ do it yourself پر believe رکھتے ہیں do it yourself آپ کو پسند ہے تو یہ بہت مفید ویب سائٹ آپ کے لئے ثابت ہوگی آپ انگلیش سکھنا چاہتے ہیں یا کوئی سوی دوسری زبان italki.com جو ہے یہ ایک best ویب سائٹ ہے اس سلسلے میں یہاں پر بہت کچھ ہے جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ دوسری زبان دوسری language سیکھ سکتے ہیں انگلیش سکھانے والے یہاں بہت ہیں اور انگلیش کے علاوہ اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں جو یہاں پر سیکھی جا سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنے لئے teacher hire کر سکتے ہیں 5-6 ڈالر سے ایک teacher پر آر کے لئے start ہو جاتے ہیں اور ان کی prices جو ہیں وہ 50 اور 100 ڈالر تک پر آر میں جاتی ہیں یہاں پر آپ account بنا لیجئے اور پھر جب lag in ہوں گے تو کچھ اس طرح کا dashboard جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا یہاں سے آپ اپنے لئے ایک teacher find کر سکتے ہیں اور پھر community کے اندر آپ article یہاں پر پڑھ سکتے ہیں language learning پہ آپ اپنے لئے آپ خود سے یہاں پر ایک notebook entry کر سکتے ہیں notebook entry سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی topic پہ کچھ بھی لکھ دیجئے اور جو اس زبان کے native speaker ہیں وہ اس کے اندر سے غلطیاں جو ہیں وہ درست کر دیں گے آپ کے لئے اور آپ جو ان سے زبان سیکھ رہے ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ question بھی کہا جا سکتے ہیں پھر آپ دوسرے جو language learner ہیں ان کے ساتھ discussion کر سکتے ہیں اور یہاں سے language partner جو ہیں وہ بھی ڈونڈا جا سکتے ہیں اگر آپ english یا کوئی سی بھی دوسرے زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو italkai.com کو ضرور ویزٹ کیجئے مفید ویب سائٹ کی اس فیرس کی آخری ویب سائٹ skillshare.com ہے یہاں پر بے شمار courses اکیس ہزار سے زیادہ classes جو ہیں یا courses جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ آپ ویڈیو courses جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں topics design business technology photography اور بے شمار topics جو ہیں وہ یہاں پر available ہیں یہاں پر آئیے اپنا ایک free account بنا لیجئے اور اس کے بعد جو ہیں آپ مختلف courses جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ udemy.com سے کبھی کوئی course خریدا ہے یا مفت میں وہاں سے آصل کیے تو یہ ویب سائٹ اسی طرح کیے لیکن udemy پر آپ کو ہر course کی علیہ داسی قیمت پی کرنی پڑتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں skill share پر آپ 10 ڈالر ادا کرتے ہیں مہینے کے یہ قریب 1200 روپیہ اور اس کے بعد unlimited courses تک آپ کا ایکسس ہوتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کے نیچے دیئے گے لنک پر کلک کر کے skill share پر آئیں گے اور اپنا ایکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو دو مہینے کے لیے skill share بالکل مفتیہ جائے گا یعنی آپ دو ہزار سے بائیس سو روپیہ تک بچا سکتے ہیں پہلے دو مہینے اس کو ٹرائے کیجئے اس کے بعد اگر آپ کو پسند آئے اگر آپ مزید کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ اسے آگے continue کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو مہینے کے 10 ڈالر دیئے گے لنک پر کلک کرتے ہوئے اور دو مہینے کے لیے skill share ڈالر کام کو فری استعمال کیجئے تو میں امید کرتا ہوں جی کہ یہ 10 کی 10 ویب سائٹ آپ کو پسند آئے ہوں گی مفید ثابت ہوں گی آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے کیونکہ میں اس پر اس طرح کی اور بہت سے ویڈیو روزانہ کی منعاتوں پر اپلوڈ کرتا ہوں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملے اور اگر آپ اس ویڈیو کو مفید سمجھتے ہیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے